نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ نے نون لیگ میں جانے کی کوشش کی تھی یہ ریالیٹی اس طرح سے ہے کہ پی جے میر تھے ہمارے آج بھی ماشاء اللہ میں یوکے میں تھی لڑ لڑ میں پی جے میر نے یہ نہ میرے حلقے سے کینیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے نون لیگ نون لیگ نہ کیونکہ میں ان کے کینیڈیٹ کو سپیکر کو فورٹی ٹو تھوزنڈ سے اور ان کے کینیڈیٹ کو فورٹی فائیو تھوزنڈ پی جے میر نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر وائیناٹ کے آپ کی میٹنگ جو ہے وہ بڑے میاں صاحب سے ہو اور میں نے بڑے میاں صاحب کو یہ کہتے سنے کہ وہ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو ہی وانٹ ٹو پوٹ سم کمیٹیڈ کینیڈیٹ اگنسٹ یو تو وہ تم سے اس سوالے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کہ میں ان کو ایک اچھا کہانیڈیٹ چاہیے ٹھیک تو وائیناٹ کہ تم ان سے ملو اور ان کی خواہش ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ میں ملوا دیتا ہوں تو تم اگر اجازت ہو تو میں میٹنگ رکھوا ہوں ٹھیک تو میں نے کہا یہ کس کی خواہش ہے اس نے کہا میاں صاحب کی تو میں نے کہا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں ہاں اس میں کیا ہے میں نے کہا جی ملتے ہیں میں نے تو سہ سہ دا ملتے ہیں آپ اس میں نہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے میاں صاحب ہاں انہیں کہا انہوں نے کو بات کرنی ہے اچھا کہاں ملیں گے جی ٹھیک ہے وہ سٹار بک کافی ہے اچھا وہاں ہماری میٹنگ تیع ہو گئی میاں صاحب کے ساتھ سٹار بکس میں آپ کی میٹنگ میٹنگ اور پی جے میر صاحب اور میں یہ انوت کہہ رہی ہوں اور پی جے is alive آپ اس سے پوچھ لیجے گا کہ ہم ہو گے لیٹ آپ اور پی جے میر صاحب کٹھے ہم کے یوکے میں تھی میں جب ہم وہاں پہنچے تو میاں صاحب ڈیڑھ گھنٹے سے ہمارا انتظار کر رہے تھے اوہ جی نواز شریف صاحب ڈاکٹر فردوس آشی قوان کا ڈیڑھ گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے پی جے میر اس کا گواہ گیا اور پی جے میر اس کا اینی شاہد بھی ہے نواز شریف صاحب سے میری بہت لمبی میٹنگ ہوئی اچھا یہ بات پہلے ہائی ہوئی ہوئی ہے کبھی نہیں کبھی نہیں ہوئی ہے اچھا ڈیڑھ گھنٹا یہ خاجہ آصف کو پتا ہے صرف اچھا جے کتنی دیر لمبی میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اوورال ڈسکیشن کی انہیں کہا جی کہ مجھے آپ کی ہیلپ بھی چاہیے اور آپ انہوں نے آفر کی کہ جو بھی دی پارٹ آف مائی پارٹی اور ہم آپ کو ارجسٹ کرتے ہیں اور آپ سلکے سے الیکشن بھی لڑے اور مجھے پارلیمنٹ کے اندر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ نہیں کہ آپ اس کے لیے لابنگ کریں میں نے ٹائم بائی کیا تو میاں صاحب نے کہا کہ وہ ہوتا رہے گا آپ کی فیملی یا آپ کے ڈسین تو میں ابھی نہ خاجہ صاحب سے آپ کی بات کراتا ہوں اور وہ آپ پاک پس جائیں گی تو ہی نہیں ٹھیک انہوں نے کال ملائی اپنے نمبر سے اچھا خاجہ صاحب کو کہا میرے مہمان نے پاکستان آندے نے تیرنا نال بیٹ کی سٹریڈجی بناو میں کوشنان دیزوں میں کم لائیا خائص صاحب نے نام بتایا نہیں نہیں بتایا جو ہی خائص صاحب کو انہوں نے فون پکڑایا تو میں نے کہا جی کیا آلنے سرکار تو ہی میاں صاحب وہاں سے ان کو انسٹرکشن دے اور میں دریکٹلی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ فون کر رہی ہوں اور وہ سن رہے ہوں آپ نے جب کہا کیا آلنے سرکار آگے سے جواب کے نہیں نہیں انہوں نے بڑا اچھا مجھے رسپانس دیا میں کہا آگے سے آپ نے بتایا نہیں کیا جواب دیا بڑا اچھا رسپانس دیا انہوں نے کہا پہنچے ہو اچھا 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 جیسے وہ ان کا سٹائل ہے آنا کدھوے میں کہا جلدی فلان فلان دین اچھا اچھا آئے جی بلکل میں واپس آگئی میاں صاحب نے اپنا پرسنل نمبر مجھے دیا کہ آپ نے میرے ساتھ رابطے میں رہنا ہے اور جو بھی ڈیفکلٹی آئے میں اسے شیئر کرنا ہے اور میرے ذو میں کچھ کام لگائے کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے میں واپس آگئی دو دن نکلے تین دن نکلے مجھ سے خواہد صاحب نے کوئی رابطہ نہ کیا اچھا اگین پی جے کارڈ می کہ ہاں جی تسی ہوتھے پہنچے سو کی بڑے ہیں خواہد صاحب نے ملکات ہوئی ہے کہ نہیں میں کہہ جی خواہد صاحب پارلیمنٹ میں نظر تو آئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی آنکھیں چرائی ہیں مجھ سے کوئی اس طرح سے گریٹ نہیں کیا مجھے آکے ویلکم نہیں کیا جس طرح انہوں نے ان کو کہا اچھا ٹھیک ہے میاں صاحب نے جس طرح زور دے کے کہا فیز ٹو نہیں آیا اس چیز کا فیز ون تک گرائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پبلکلی نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے تو میاں صاحب پوچھ رہے سان کہ پوچھو انہوں نے ملاقات ہوئی کہ نہیں تو میں کی دسا میں نے کہا جی آپ ان کو بتا دیں کہ ابھی کوئی ملاقات نہیں کہتے تو اسی انہوں نے آپ کو نمبر دیا ہوا تھا آپ اس پہ ان کو کر دیں تو ہیز انکشس ٹو نو تو میں نے کہا جی کہ اوکی آئی ویل میں نے اپنے فون سے ان کو ریجسٹر کر کے کال کی اور انہوں نے کہا ہاں جی کیا ڈیویلمنٹ ہے میں نے کہا جی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے کہا اوکی خول ڈان انہیں دوسرے نمبر سے کہیں خائش صاحب کھولایا انہوں نے کہا جی وہ ڈاکس صاحب ملائن پہ ہیں میں نے آپ کی کوئی ذمہ داری لگائی تھی تو ملے نہیں آپ انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ میں بھی بیزی رہا سیالکوٹ چلا گیا تھا یہ بھی میں نے پتا کرائیا تھا ادھر نہیں تھی تو ابھی ہم جلدی جو ہے وہ انشاءاللہ رات گیارہ بجے بیل ہوئی پتا چلا ٹروزر پہنا ہوا خائش صاحب نے اور ٹی شیٹ پہنی ہوئی دوسری تو انہوں نے کہا جیو انہیں نہیں پتا تھا کہ میں لائن پہ میں سن رہی تھی کہ میاں صاحب ان کو کیا کہہ رہے تھے اور میں یہ بھی کنوینی کرنا چاہتی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کی کیا کلاس ہو رہی تھی یا کیا میں نے پریٹینڈ کیا کہ جیسے مجھ پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تو میں نے کہا خیر آپ اس وقت انہوں نے کہا جی بس وہ میاں صاحب دیکال سی رات گیارہ بجے وہ آپ کے گھر آئے گئے ادھر پارلیمنٹ لاجز تو انہیں گیارہ گیارہ گھٹائے تو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں ابھی صرف آیا ہوں میں واگ کر رہا تھا تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری جو انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے تو ہم ادھر ملنے کی بجائے نہ آپ نے سیالکورٹ کب آنا ہے تو وہاں ہم بیٹھ کے ڈیٹیل سے بات کریں گے جہاں خای صاحب کا گھر ہے اس کے سامنے میرے میری ویلویشن ہیں اور میرے فیملی ٹائز اور بانڈز ہیں ان کو خای صاحب نے کہا کہ اس کا کھانا کرو مجھے بھی بلاو اس کو بھی بلاو اور ادھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے اچھا then I went to sell court ہماری میٹنگ تاہر ہو گئی we had chit chat جو انہوں نے پکایا وہاں تھا اچھا کھانا شانہ کھایا گپے لگائیں تو انہوں نے ان سے شکایت کی کہ انہوں نے میں یہاں شکایت ہاں میاں صاحب نے کر رہی ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں یہاں سی بات نہیں ہے وہ ویسے ہی کیونکہ انہوں نے ایک ذمہ داری لگائی آپ کی اور میری تو وہی نیڈ ٹو سیٹ ٹرینڈ ٹاک اینڈ پلان کہ بھی کیا کرنا ہے ٹھیک انہیں کہا جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو وہ جو میرے بھائی ہے نا جن کا گھر تھا they are my family associate ان کے والد میرے والد تیسی نسلہ جس کا رشتہ تھا ٹھیک خائش صاحب نے ان کو ادھر ادھر کی مارنی شروع کی کہ جناب اپنی پیانو مناو ارزاو سیٹھتے نہیں آن دی اچھا اچھا ٹکٹ نہ لیا ہے اچھا اپنی پیانو مناو ارزاو سیٹھتے نہیں آن دی انہوں نے کہا جی اگر رزاو سیٹھتے انہوں نے آنے آنے آتے ہو کاف جو انہوں کڑی شہر تکلیف دے رہی ہے وہ تیار ریڈی ہوتے ہوئے تو انہوں کی پرابلم میں ہوتے اپن لیکشن لڈنا ہے انہیں ٹھیک تیسی رزاو سیٹھتے کیوں ہو آئے گی انہیں کہا یارو بندہ میرا بڑا ٹاف ٹائم دا ساتھ تھی وہ جو ڈسٹرک پریزیڈنٹ تھا نا ان کا جس کو میں ہر آ چکی ہوئی تھی تو یہ دی انسلل تے کہ اسی ڈسٹرک پریزیڈنٹ کو ٹکٹ کھو کے انہوں نے دے 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 ایک بڑا مسلاہ بان جائے گا پارٹی چرزین میں انٹائے گی انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا مجھے انہوں نے بڑے انہوں نے کیا جو ڈاک سابا انہوں نے دسی ہے گا جسی ظاہر انہوں نے اپنی فیملی نال ڈسکس کرنا ہے اگے چلے گا انہوں نے انہوں نے دسنی انہوں نے دسنی یعنی وانٹی ٹو بیٹری می اچھا ہی وانٹی ٹو انگیج می ہی وانٹی ٹو مطلب انگیج میاں صاحب آل سو انہوں نے ایڈ دی آنڈ ہی وانٹی ٹو سی کے بھئی انہوں نے ایڈ جسٹ کر لیا وہ چونکہ فیملی ٹائز تھی انہوں نے مجھے لہیدہ کر کے کہا کہ بھائی جی فیصلہ تو ساں کرنا ہے we are not in politics we have nothing to do لیکن آپ کو انفرمیشن مل گئی کہ یہ ان کے ارادے ہیں ارادے ہیں تو اب آپ کو election لڑنا ہے تو یہ آپ میاں صاحب سے straight away بات کر لیں اور اگر election نہیں لڑنا reserve seat پہ ہے تو یہ he is facilitating you میں سمجھ گیا میں نے میاں صاحب کو message نہیں کیا کیونکہ مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ میاں صاحب اگر کسی شخص کو straight away clarity کے ساتھ ایک message دیتے ہیں اور میرے ساتھ ان کی meeting ہوئی ہے اور کچھ agenda item ہم نے تیہ کی ہیں اگر پہلے step پہ یہ betray کر رہے ہیں تیہ کیوں تو پہلے step پہ اگر یہ آپس میں ان کی communication اور connectivity کا یہ حال ہے کہ یہ ایک ان کا بندہ ان کی بات کو جس طرح سے waitage دینا چاہیے نہیں دے رہا تو پھر آگے آپ بھی جاؤں گی میں اس جماعت میں تو یہ تو سیال کوٹ میں میرے لیے عذاب بن جائے گا